اسلام علیکم جی اس وقت ہر طرف ایک ہی بات کا دور دورہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پروپرٹی ٹائکون کے نام سے جانے والے جانے جانے والے سب سے بڑے قبضہ گروپ جناب ریاض ملک صاحب جو ہیں ان کا کوئی انٹرویو آنا ہے اور جس کے بعد پھر سب کچھ ٹائن ٹائن فش ہو جانا ہے ملک ریاض نے ان تمام گناہوں سے ان تمام قبضوں سے ان تمام قتلوں سے جو اس نے اس دوران کیے اس سے پاک صاف پویتر ہو کے نگل جانا ہے یہ ایک تاثر ہے جو پاکستان کے اندر ملک ریاض کی جو لوبی ہے وہ پھیلاتی ہوئی پائی جا رہی ہے میرا خیال یہ ہے جو تازہ تاثرین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا کے بارے میں ساب لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں میں اس غصے کی تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا ہے اور وہ فیصلہ دیا ہے ملک ریاض صاحب کی ایک درخواست کے اوپر اور وہ درخواست انہوں نے دائر کی تھی ایک فیصلے کے اندر وہ فیصلہ دیا تھا جسٹس عظمت شہید شیخ صاحب نے جب وہ سپریم کوٹ کے جج تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک ریاض نے جنابِ آصف علی زرداری صاحب کی زیرے سرپرستی سندھ میں بہریہ ٹاؤن کے نام کے اوپر جن ہزاروں اکڑ کے اوپر قبضہ کیا ہے اس کو پیسے لے کے نبتا دیا جائے وہ ہزاروں اکڑ انہوں نے آہ سروے کروایا پہلے سپریم کوٹ نے اور اگرچہ اس سروے کے اندر بھی سندھ گورنمنٹ کے وہ کرپٹ بدنوان گھٹیا اور زلیل بیوروکریٹ جن کو جنابِ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا انہوں نے ڈنڈی ماری کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق ملک ریاض کا وہاں پہ قبضہ تقریباً کوئی تیس ہزار اکڑ کے اوپر ہو چکا ہے لیکن اس ڈنڈی مار سروے کے اندر بھی یہ ظاہر ہوا کہ اس نے انیس ہزار اور کچھ سو اکڑ یعنی کہ تقریباً بیس ہزار اکڑ کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے جبکہ اس کا وکیل سلمان بٹ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جناب نہیں وہ تو اس کو بارہ ہزار اکڑ زمین ملی ہے جس کی بنیاد کے اوپر سلمان بٹ صاحب جب جھوٹے پڑے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ اڈڈڈ کے ججانو وجناں ٹکریں مارنے شروع کر دیئے جس طرح پی ٹی آئی نے نو مئی کو جو تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر مار دی تھی اس طرح کی ٹکریں سلمان بٹ صاحب جو تھے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بنچ کے دیگر ممران کو مارنی شروع ہو گئے لیکن اب اس کے نتیجے کے اندر فیصلہ سپریم کورٹ نے جو لکھوایا کورٹ کے اندر اس میں یہ کہا گیا کہ اس وقت تک ملک ریاض صاحب جو عظمت سعید نے فیصلہ دیا تھا کہ ہزاروں ارب روپے کی زمین چار سو ساٹھ ارب روپے کے عوض ملک ریاض کو بخش دی جائے اور یوں جو ہے وہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے اور ملک ریاض صاحب نے اس زمین کی قسطیں جمع نہیں کروائیں اور الٹا ایک درخواست اٹھا کے سپریم کورٹ میں آگئے اور کہا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ نے دو تین باتیں اسٹیبلش کی کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تمہاری سولہ ہزار اکڑ کی ڈیل تھی اور تم بیس ہزار اکڑ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو جھوٹے آدمی بے شرم آدمی قبضہ گروپ اور اس ابھی اس کے اندر جو ہیں وہ نہیں ڈالا کہ کس طرح کینچر جھیل سے وہ پانی جو کراچی کو جاتا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے اور جیالے جو ہیں وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن بھی تو کراچی کا حصہ ہے تو اس کو پانی میں لگا تو اچھی بات تھا ٹھیک ہے لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض کا کاروبار بڑھایا جائے کیونکہ اس سے کسی اور کو فائدہ بھی ہے چلیے بارحال اس کی طرف چلتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کو دینی ہے تو خیر وہ عظمت سعید صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ تو ویسے ہی رہا ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے میں یا مداخلت کرنے سے کامل انکار کر دیا اور کہا کہ جناب وہ فیصلہ تو اطلاق ہوگا پہلی بات دوسری بات انہوں نے کہا کہ اب تک آپ کی طرف سے پینسٹھ عرب روپیہ آیا ہے تو پینسٹھ عرب روپیہ میں سے پینتیس عرب روپیہ انہوں نے کہا کہ وہ ہے جو بیرون ملک سے آپ کی بلیک منی پکڑی گئی تھی اور برطانیہ کی ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو پکڑ لیا تھا اور پھر وہاں پہ ایک موٹا گینڈہ پہنچا تھا ایسٹ ریکوری یونٹ کا ایک خود ساختہ بنا کے اور ایسٹ ریکوری یونٹ جو تھا اس کا نہ کوئی گزٹ نوٹیفکیشن ہوا نہ کوئی ایگزیکٹیو آرڈر جاری ہوا اور گینڈے شہداد اکبر نے کام شروع کر دیا آگے اس نے رکھے ایجنٹ اور وہ ایجنٹ جو تھے وہ صحافیوں کو جو تھے وہ پیسے بانٹے ہوئے پائے گئے ٹھیک ہے پھر ان ایجنٹوں کو پہلے شہداد اکبر نے نوازا پھر ان ایجنٹوں کو مریم اورنگزیب نے نوازا گل آئی مو آئی گل نہ رہن دی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہہ دینا چاہیے ٹھیک اور سینے سے لگا کے رکھا اینی ہاؤ آگے چلتے آگے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ملک ریاض وہ جو تھا وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا چیئرمن بند کے برطانی حکومت میں چلا گیا اور وہ نے کہا کہ جناب ہاں یہ پیسے آپ جو ہیں مارے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں ویڈاوٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ ہم نے جا کے ملک ریاض کے ایڈجسٹ کروانے ہیں تو پینتیس عرب روپیہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وہ آیا تھا اب بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ون نائنٹی ٹو ملین پاؤنڈ تھا جب کے بعد میں انکشاف ہوا کہ ون سیونٹی ون ٹرانسفر ہوا تھا اور جو آج سپریم کورٹ نے کل جو بتایا اس کے مطابق ون فورٹی ون ملین پاؤنڈ ٹرانسفر ہوا ہے جس کے ایوز پینتیس عرب روپیہ بنتا تھا بڑا گھپلا ہے اس کے اندر بارہ ہم تو اسی پہ چلیں گے جو سپریم کورٹ نے کہا تو وہ پینتیس عرب روپیہ جو تھا وہ بحق کے سرکار ضبط ہو گئے وہ چلا گیا پاکستان کے قومی خزانے میں تو تیس عرب روپیہ اس نے کروایا تھا جمع کستوں کے اندر ملک ریاض نے وہ انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو دے دیا کہ جی چونکہ آپ کی زمینوں پہ قبضے کے عوض اس نے یہ پیسے دیئے ہیں اور آپ نے ان سے اس کو یہ قبضہ کروا کے دیا ہے پولس کے ذریعے اور پولس کے ذریعے جالی پولس مقابلے کر کے وہاں پہ صدیوں سے بیٹھے ہوئے گھوٹھوں کے اندر غریب سندھیوں کو وہاں سے نکالا ان کے کئی کے فیملی افراد کو جالی پولس مقابلوں کے اندر قتل کیا گیا راؤنوار ایسے تو بھی بچہ پھر زرداری ساتھ کا تو وہ جناب وہ تیس عرب روپیہ جو ہے وہ سندھ حکومت کو مل گیا پینتیس عرب روپیہ قومی خزانے میں چلا گیا لیکن اس میں دو باتیں ثابت ہو گئے ایک تو یہ کہ ملک ریاض نے جو منی لانڈرنگ کی تھی اور اس کا جو ضبط پیسہ کیا تھا یوکے کی یونائٹڈ کینڈم کی برطانیہ کی اپنا نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ ایک کرائم تھا تو کرائم پرسیڈ جو ہوتی ہے منی لانڈرنگ کی وہ قومی خزانے میں جمع کروائی جاتی ہے اب یہاں پہ ہمارے دوست بلکہ ممدو ہم تو دوستی کا دعویٰ تو ہمارا یک طرف ہے وہ تو بڑے آدمی ہیں جناب پیر اسشرف رسول صاحب کا وہ پٹیشن یاد کریں جس کے اوپر ہم نے دو ویلوگ کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ضبط ہونا ہی ہونا ہے قومی خزانے میں اس کے ایکوالنٹ جرمانہ ہونا ہے ملک ریاض سے وہ جرمانہ بھی لیا جائے وہ یہ درخواست دے کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بھیج دیا کہ آپ ایف بی آر کے پاس جائیں وہ ایف بی آر کے پاس گئے ہوئے تھے آہ میری خواہش تھی کہ وہ اس درخواست اس کے اندر ایک اپلیکیشن ڈال کے پبلک پرو بونو ہے اپلیکیشن ڈال کے فریق بن جاتے لیکن نہیں وہ بیٹھے رہے تو ادہ فیصلہ تھی آگیا پیر صاحب باقی ادہ آپ پان لینے آجی ٹھیک ہے تو سیدھے محرال کے خیر وہ جناب اب ملک ریاض کو تقریباً پینتیس ارب روپے کے برابر ہی جرمانہ ٹھکے گا وہ بھی آ جائے نا جو اس نے ڈی ایچے ویلی لگ اسلام آباد کے پیسے ضبط کر کے لندن علمپک سے پہلے برطانیہ شفٹ کیے تھے اور اس کے ریاضہ نے خریدنا شروع کی تھی بسیکلی مقصد حسن نواز کو پھنسوانا اور اس کے ذریعے نواز شریف کو ہٹ کرنا تھا تاکہ نواز شریف واپس نہ آئے یہ مقتصد حسن ہم آپ کو کئی دفعہ سنا چکے ہوئے تو واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر اب جناب ہوا یہ ہے یہ دو جرائم اس کے کنفرم ہو گئے ایک تو یہ کہ اس نے وہاں پہ منی لانڈرنگ کی اور دوسرا یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا جرم ہوا صدہ بنے برایا کیسے ہے نا ملک ریاض کو تو نہ جا سکتا لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے اصل خبر یہ ہے کہ اس کے باوجود کے ملک ریاض صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کروانے کی خبریں پورے پاکستان میں پھیلا دی ہیں صاحب لوگ نہیں ماننے اچھا یہ وہ ملک ریاض ہے جس نے پچھلی دنوں ایکسپریس نیوز ٹی وی چینل بھی لے لیا تھا اور وہاں پہ اپنا بندہ بھی فنانس کا بٹھا دیا تھا لیکن اس کی ٹرانسفر کی این او سی ہوتا ہے نا سکیورٹی کلیرنس کا وہ ٹرانسفر کی کلیرنس نہیں میری تھی ملک ریاض صاحب کو اور انہیں وہ ادارہ چھوڑنا پڑ گیا تھا ہاتھ سے نگل گیا تھا ان کو وہ چاہتا تھا میں ایکسپریسٹ نیوز کے اوپر بیٹھ کے اپنے باشن دیا کروں گا اب جو انٹرویو ہوا ہے اس کے بارے میں یہ شنید ہے کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ اس کے اندر دو وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں صاحب لوگوں کا مور اور خراب ہو گیا اور وہ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یا تو ملک ریاض نے وہ باتیں نہیں کہیں جو صاحب لوگ سننا چاہا رہے تھے ٹھیک ہے نا اور یا پھر یہ ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ اس نے سرے سے انٹرویو کروایا ہی نہیں ہے لیکن ملک ریاض کے جو ایجنٹ ہیں یا جو چمونے ہیں وہ ہی ہمیں بتاتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا وہ انٹرویو کیا تو کسی ڈاکٹر نہیں ہے میں اس کے اوپر پوچھا کہ ڈاکٹر قیامت خیز آلا ہے قیامت آلا ہے کہ ڈاکٹر سادھا ہے اس نے تھے لوگ کا نے ہاس آجا پا لیا ٹھیک ہے سادھا ڈاکٹر بھی تھی ہو سکتا ہے نا ایک دے ڈاکٹر قیامت آجا ہے نا انہیں قیامت لے آن دیسی ایک سو ستاسی ملین ڈالر لے آئے کے مختلف یعودی انجیوز سے اور کرسچن انجیوز سے اس نے لیے تھے اور قیامت کیسے آئے گی اور پھر بھئی اسرائیل کے ربیوں کے انٹرویو پاکستان کے ٹی وی چینل کے اوپر چلوانا کو خالہ جی کا وادہ نہیں تھا اسرائیل نے اس کے لیے بڑی پیمنٹ کی تھی وہ پھر پیمنٹ پھر چگڑا پاڑ گیا سونے کے صداگروں کے ٹی وی میں وہ کام کرتا تھا سونے کے صداگروں نے کہا اتھو ہیں این اے ملین ڈالر آئے نہیں انہیں کہا ہے میں باقی اپنا ہی سارا کلا ہے انہیں کہ ایترکار تیرا اس آئے تو انہوں نے پھر وہ بغلا آپ نے دیکھا وہ جس کے گلے کے اندر وہ کڑا ڈالا جاتا ہے اس کو مچھلی پکڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ پھر بغلا مچھلی پکڑتا ہے لیکن نگل نہیں سکتا پھر اس کا مالک اس بغلے کو پکڑتا ہے ایسے کر کے اس کی چونچ کھولتا ہے اور چونچ میں ہاتھ ڈال کے ایسے پیسے نکال لیتا ہے وہ پیسے کہہ رہا ہوں مچھلی نکال لیتا ہے اس طرح ڈاکٹر کا موں کھول کے سونے کے تاجروں نے اور ان کی ولادوں نے ہی ان کے جو آٹھ نو ملین ڈالر تھے شاید تو وہ نکالے جو کہ محصوف نے مخصف مداد کے اندر وصول کیے تھے اتنے کہ ماشاءاللہ باقردار ہیں ڈاکٹر قیامت صاحب تو ڈاکٹر قیامت علیہ کے ساتھ آئے تو اوپرہ لگیا نہیں نہیں کہ ڈاکٹر جیڑا نا تازہ ہے ٹھیک ہے آہ عزازی ڈاکٹر ہے تو عزازی ڈاکٹر صاحب بہرحال وہ کر گئے انہوں نے کہا جی انہوں نے وہ نہیں کیا انٹرویو اور نہ ہی کریں گے اپنے ٹی وی چینل کے لیے پھر کس ڈاکٹر نے کیا یہ بہرحال وہ پھلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں ان کے جو قریبی ہیں اچھا مسئلہ اس میں کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو وہ ڈیل آفر نہیں کی جا رہی جو وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی میں آپ کو یہ انٹرویو دوں آپ کی مرضی کا عمران احمد خان نیازی اور پنکی پیرلی کے خلاف میں وہ باتیں کروں جس کا سکرپ لکھا جا چکا میں آپ گزشتہ وی لاک کے اندر بتا چکا ہوں اس کے عوض بیریہ ٹاؤن کے نام کے اوپر میں نے جتنے قبضے کیے ہیں جتنی لوٹ مار کیا ہے وہ ساری کی ساری مجھے معاف کر دی جس آپ لوگ اس کے اوپر راضی ہیں میں نے کہا جی وہ آپ کے اپنے مسائل اس کے اوپر آپ ذرا وہ کرتوت بتا دیجئے جس میں سے کچھ آر ڈیو ویڈیوز آپ ہمیں پہلے بھی دے چکے ہوئے ہیں وہ وہ پانچ کرات ہی رہے والی گوٹھی وہ ہی نہیں دیتی سی آر ڈیو ہو اپنی تھی اپنی بیٹی تھی اپنی تھی زرداری صاحب دی کے ذرا میرا پروفائل اہگا تا دو نمبر آدمی ہے نا پراپٹی ڈیلر کی یہی اوقات ہوتی ہے نا جب یہ حکومت آرے اس کے بڑے لیڈر کے ساتھ اپنی تصویر جو ہوتی ہے وہ سامنے لگا دیتے ہیں اور پچھلی لیڈر کے ساتھ جو انہوں یہ تصویر لگائی ہوتی ہے وہ تار کے نیچے راک دیتے ہیں وہ نہیں ملنا اس کو اور یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ ایکسرسائز کروالی گئی ہے کہ اگر ڈی ایچے کو کہا جائے کہ آپ بہریہ ٹاؤن کا جا کے کنٹرول سنبھال لیں تو وہ کتنی دیر کے اندر یہ آپریشن مکمل کر لیں گے یہ ایکسرسائز کروالی گئی ہے یہ ایوٹی کا بھائی ٹھیک ہے تو بہریہ ٹاؤن کے اندر رہنے والوں کو مبارک ہو کہ کسی بھی دن ان کو خبر مل سکتی ہے کہ اب وہ بہریہ ٹاؤن کے نہیں بلکہ ڈی ایچے فیز تیرہ کے مقیم ہیں یا چودہ کے مقیم ہیں ہاں یہ خبر ان کو مل سکتی ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بات اب کی اب تک کے لمحے کے مطابق لمحے موجود تک تو وہ نہیں مانے اور ان کے ناماننے کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ملک ریاض صاحب اس سے کئی گنا زیادہ پیسے اپنے جہاز میں بھر کے پاکستان سے لے کے گئے ہیں جتنے کا مونہ صلاحی لے کے گیا تھا تو لہٰذا وہ اپنا پہلا آرینجمنٹ کر چکے ہیں کہ اگر کسی طور پہ ان کو اس ان کے ایسٹ سے جو ان کی لینڈ مائن ہے جس کے ٹرانسفر اور الارٹمنٹ کے نام کے اوپر محض لیٹر جاری کرنے کے وہ لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ وصول کرتے ہیں روزانہ کروڑوں کی آمدن ہے ان کی اس کی اس سے اگر محروم کر دیا جاتا ہے ان کو تو انہوں نے اتنے ارب خرب بار جمع کر لی ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہ پڑے یہ تو ہے اب تک ملک ریاض صاحب ایک کاروباری آدمی ہے وہ کسی بھی وقت مکمکہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بس اب تک کے لیے اتنا ہی میں نے کہا یہ بات جو ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو کسی بھی دن دی ایچے کی خوشخبری سنائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ملک ریاض کی ابھی تک ڈیل بن نہیں پا رہے کیونکہ صاحب لوگ اس کے بارے میں بہت غصے میں ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاقت ہے